ریتی کا نام کی لڑکی جو ہر بار اپنے ماتا پتا سے ایک بات بولتی تھی کہ مجھے جب سے ہم شادی سے ہو کر آئے ہیں کوئی ایک عورت ہے جو کہ اپنے کمرے میں آتی ہے بیٹھتی ہے اور کبھی مجھے اپنے سیرانیں دکھتی ہے کبھی میرے کو پیرو کے پاس دکھتی ہے گھر والے بولتے تھے کہ ایسا ہے زیادہ تمہیں ٹی وی سیریل، ہورر موویز یا اس طرح کے نہیں دیکھنے چاہیے تمہارے دماغ میں کوئی بات گھر کر گئی ہے تم شادی میں بھی جب سب لوگ بیٹھے تھے بات بہت پریت کی اور نہ جانے کیا ٹونے ٹوٹکے کی کر رہے تھے وہی سب تیرے دماغ میں ہے بار بار کہتی تھی لیکن گھر والے مال نہیں رہتے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے چھوٹے بھائی کو دونوں کو یہ بات بتائی لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کر کے آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہو یہ سچ بول رہی تھی نمشکار حرمہ دیو جائے بھولے بابا میرا نام نیتن ہے میں یہاں سے آپ کو فیکٹس ایشور سے جڑے چمت کا روچک پرانے کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوب کے بارے میں بتاتا ہوں کہانی کے مادیم سے سمجھاتا بتاتا ہوں آج کی جو کہانی ہے اس میں جو میں نے نام بتایا دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے اور انہیں پوری کہانی میں میں مونو بولوں گا جیسا جو مجھے بتایا جاتا ہے ویسا ہی میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہ جانے کیا وجہ ہے کیوں یہ جو نام بتایا مجھے اس نام کو دوبارہ نہیں بلوانا چاہتے اور کہتے ہیں کہ صرف مونو بتائیے گا ابھی فیلال انٹرو اس کے بعد آ کر آپ کو مونو کا انوبہ بتانے کی کوشش کروں گا جیسا انہوں نے جو بتایا اور ایک بات اور بتاؤں ابھی بھی ان کے گھر والوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے اب انٹرو پھر شروع کرتا ہر ہر ماں دیں انوبہب شروع کروز سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ نیچے بہت سارے وٹن لگ رہے ہیں لائک ہے شیئر ہے کومنٹ ہے اس میں سے آپ دیکھئے گا آپ کو کوئی اجت لگتا ہے تو دبائیے اور کومنٹ میں لکھئے گا اپنا نام کونسی جگہ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور سبسکرائب کریے گا آپ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے شاید محنت میں کوئی کمی رہ گئی تو بتائیے گا مجھے کہ میں اور کیسے اچھے سے محنت کر سکتا ہوں آج کی کہانی انوبہب جو ہے مونو کا ہے اور یہ بلاسپور پہلے رہتے تھے اور یہاں ان کے بہت سارے دوست ہوا کرتے تھے بچپن ایک طرح سے بلاسپور میں بھی بیتا تھا ان کا اس کے بعد یہ فیملی میرر شفٹ ہو گئی ان کے پاپا نے کسی کے ساتھ مل کر ایک فیکٹری سیٹ اپ کرا اور ویپار اب اچھا چل رہا ہے پیسے سے پہلے سے مضبوط ہو گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں میرٹ میں میرے بہت سارے دوست نہیں بنے اور یہاں یہ پہلی شادی تھی جس میں ہم گئے تھے ان کا کوئی ریلیٹیو ہے ان کے ہاں شادی تھی تو تین دن کا سٹے تھا ان کا وہاں ان کے گھر پر تو یہ تین دن کے بیچ تر بہت سارے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ رات کے ایک بجے سے دو بجے تین بہت تک باتیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں ایسے میں انٹرسٹنگ ٹاپک بنانے کے لیے لوگ بھاگ نہ جانے جو ہوا نہیں وہ بھی اپنے ساتھ ہوا نبھ بول دیتے ہیں یہ ان سبھی باتوں کو بہت اور سے سن رہی تھی دھیان سے سن رہی تھی اتسکتا تھی جب اس طرح کی ہونٹیڈ پلیس پر جائے کوئی اور پھر وہ ایکسپیرینس کرے اس کے ساتھ کیا ہوا جاننا اچھا لگتا ہے لوگوں کو مونو کو کافی انٹرسٹ تھا اور اسے ہورر سکیری موویز وغیرہ دیکھنا پسند بھی تھا اور دیکھیں میں یہاں پر ایک ڈسکلیمر کے طور پر بول دیتا ہوں بات کہ کوئی بھی پریت ریلیٹڈ ویڈیو آرٹیکل یا یہ جو میں پریزنٹ کر رہا ہوں کسی کانوگف دیکھنے سننے سے بہت پریت نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ کو کبھی کبھی سپنا آ سکتا ہے کہ اگر آپ دیر رات دیکھتے ہیں کہ آپ کو سپنے میں کچھ محسوس ہوا لیکن وہ ریالیٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے مونو نے یہاں بڑھ چڑھ کر کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی بتائیں تھی کہ جب ہم بلاسپور رہتے تھے ہمارے گھر کے سامنے کوئی پیڑ تھا اس پیڑ پر روج رات کو کوئی آ کر کچھ سمان رکھ کر جاتا تھا کون تھا کیا تھا نہیں پتا اور آس پاس کے لوگ بتاتے تھے کہ یہ ٹونا ٹوٹکا ہے اور ہاں انہوں نے اپنا ٹویلت بلاسپور سے کیا تھا اب میرٹ میں یہ کالیج کے پرتیقشا میں تھے ویسے تو سوچ رہے تھے کہ ہم ڈیلی میں کریں گے لیکن میرٹ میں بھی اچھے ہیں کالیج ہے اور اسے جو پڑھائی کرنی تھی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے زیادہ کالیج جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی آن لائن میری پڑھائی ہوگی اور یہ جو واقعہ ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ دوہزار بائیس کا ہے زیادہ پرانہ بھی نہیں ہے جب یہ شادی اٹینڈ کر کے گھر آئے تو اس نے نیکس ڈی ایک بار ہوا دو بار ہوا تین بار ہوا اسے بار بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوڑی عورت اس کے کمرے میں آ کر اس کے سرحانے یا اس کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور ان کا جو گھر ہے وہ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ چاروں طرف گھر میں پیڑ پودھے کافی کچھ لگ رہا تھا تو پورے گھر کا آپ اندر مطلب گیٹ میں اندر آنے کے بعد چکر لگا سکتے ہو اس طرح کا گھر تھا ایک بڑی سی کھڑکی تھی اور اسے جب یہ ڈر محسوس ہوتا تھا نہ چلا پاتی تھی نہ ہل پاتی تھی اٹھ کر بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے اور وہ جو بھی سایا اسے دکھ رہا تھا وہ بہت کلیر ہوتا جا رہا تھا روز اس نے دو چار دن تو ڈر کی وجہ سے پہلے تو بتا دیا تھا اگلے دن ہی گھر میں دوبارہ کسی سے ڈسکس نہیں کیا اس نے اپنی ایک فرینڈ کو فون پر ساری باتیں بتائیں تو اس نے کہا کہ دادی سے تُو نے ذکر کیوں نہیں کرا دادی کو بتانا یہ ساری باتیں اس نے کہا ہاں بس ایک دادی رہ گئی ہے جن سے میں کہوں گی اور وہ بھی منع کر دیں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اپنی دوست سے فون پر اپنی ساری بات بتانے کے بعد دادی کے پاس آتی ہے دادی سے کہتی ہے کہ دادی مجھے کچھ دن سے ڈر لگ رہا ہے کیا میں اب آپ کے پاس یہاں پر سو سکتی ہوں دادی نے کہا بلکل سو سکتا ہے بیٹا اور ڈر کس سے لگ رہا ہے ہمارا شیر بچہ ہے تو در نہ کس بات سے جو نئے کالج تو دیکھ رہی ہے اس میں کسی نے کچھ کہا نہیں نہیں مجھے کالج سے پڑھائی سے یا لوگوں سے کبھی ڈر نہیں لگتا اور لگنا بھی نہیں چاہیے مجھے اپنے کمرے میں کوئی عورت ہے وہ آتی دیکھتی ہے دادی نے کہا کہ یہ کب سے ہو رہا ہے اس نے بتایا کہ شادی میں جب ہم گئی تھے اس کے اگلے دن سے میرے سیرانے آ کر بیٹھ گئے انہوں نے کہا بیٹا یہ پہلی بات تو ہو سکتا ہے تیرے من کا وہم ہو اور اگر یہ وہم نہیں ہے تو تجھے میرے کمرے میں آ کر چھپنے کی یا بچنے کی ضرورت نہیں یہ ڈر کی وجہ سے آج میں تیرے کمرے میں آؤں گی ہم دونوں خوب سارے قصے کہانیوں پر بات کریں گے ان کے دادا جی نہیں ہے اور دادا جی جو دنیا سے گئی تھے دادی نے بتایا مونو کو کہ وہ اس ٹونے ٹوٹکے کی وجہ سے ہی گئی تھے یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے سن کر اور اسے ڈر لگنے لگا تقریباً ساڑھے بارہ بجے تک یہ دونوں باتیں کرتے رہے مونو اور دادی گھر والے سب ممی پاپا بہن بھائی مجاک کر رہی ہے دادی کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کس سے کہانی سنانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ساڑھے بارہ بجے قریب دادی نے کہا کہ بیٹا اب تو سو جا میں ابھی جاگ رہی ہوں کوئی دکت نہیں ہے کچھ ہو تو مجھے جگہتی ہو اس نے کہا ٹھیک ہے دادی اب اس نے جیسے ہی کروٹ لی کمرے میں لائٹ آن نہیں تھی کمرے میں بس ایک چھوٹا سا نائٹ بلب آن تھا اور اس کی روشنی اتنی زیادہ کمفرڈیول نہیں تھی کہ آپ کرسٹل کلیر پورا کمرہ دیکھ پائیں لیکن کہاں جانا ہے کہاں بیڈ ہے کہاں سوچ بورڈ ہے اتنا تو دکھ رہا تھا جیسے ہی اس نے کروٹ لی تو اس کے چہرے کے ٹھیک سامنے وہ عورت زمین پر بیٹھ ہوئی اس کو دیکھ رہی ہے اب یہ پلٹ کر دادی کو بتانا چاہتی ہے دادی سے ساری باتیں کہنا چاہتی ہے اور دادی کو ملوانا چاہتی ہے یہ دیکھو یہ ہے جو مجھے دکھتی ہے جو میرے کو ڈر آ رہی ہے یہ نہ چیخ پائی نہ چلا پائی نہ یہ دادی کو کچھ بھی کسی بھی طریقے سے اشارے سے یا تھوڑا سا کہ دادی مجھے دیکھو اس وقت دادی میں ہی طرف دیکھو یہ کروٹ تک واپس نہیں لے پائی وہ عورت اس کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے آج کہ کسی کو اپنے پیچھے چھپا رہی تھی اس کے پیچھے کوئی تو ہے اب یہ اس عورت کو بھی دھیان سے دیکھ رہی ہے بینہ پل کے جب کھائی اور کوشش کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو چھپ رہا ہے میں اسے دیکھوں ایک ہلکی سی جھلک دکھی ہے اسے بس بہت لمبا عجیب سا چہرہ تھا ایک آدمی کا اور اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی دیر کے لیے میں نے اسے دیکھا اتنی دیر میں بس یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ صرف ایک چہرہ تھا اس کا دھڑ نہیں تھا کیونکہ جب وہ عورت ایک دم میرے سامنے اٹھ کر گئی ہے تو ہاں ایسا لگا کہ جیسے اس نے ہاتھ میں یا پلو میں وہ چہرہ چھپا رکھا تھا وہ صرف اسے ایک چہرہ دکھانے آئی تھی جیسے یہ چلا کر بیٹھی ہے دادی ایک دم اس کے پاس ہی بیٹھی تھی لائٹ وائٹ آن کرتی اور پوچھتی کہ بیٹا کیا ہو گیا ابھی تو ہم دو منٹ بات کر کے لیٹے ہی تھی تُو اس طرح سے کیوں چلائی اس نے کہا دادی میرے ٹھیک سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی ممی باپا آ گئے بہن بھائی آئے تیرا پھر سے یہ ناٹک شروع ہو گیا ارے اممہ آپ کیوں اپنی نیند خراب کر رہی ہو اس کی وجہ سے ڈر آپ نے پچھرے دیکھیں گی الٹے سلٹے یہ کس سے کہانیاں سنتی بتاتی رہتی ہیں اب ڈر تو لگے گئی دادی نے کہا کہ نہیں یہ جس طرح کی ابھی لگ رہی ہے پوری مطلب اس کا ایسا لگ رہا تھا تھر تھر کام پر رہی تھی پسینوں پسینوں ہو رہی تھی دادی نے کہا کہ نہیں یہ مجاک نہیں کر رہی ہے اور واسطہ میں اسے کچھ دکھ رہا ہے آپ کو کچھ دکھا تھا اممہ آپ بھی تو یہیں ہو انہوں نے کہا نہیں میرے کو تو کچھ نہیں دکھا تو پھر یہ ایک کہانی بنا رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے آپ ایک کام کرو اممہ آپ اپنے کمرے میں جاؤ اور تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی نوٹنگ کی دوبارہ کرنے کی اس کی بات نہیں مانی گئی ایک پرسنٹ بھی دادی کو بہت کہہ کر انہوں نے ان کے کمرے میں پہنچا دیا کہ آپ مہاس ہو اس کی وجہ سے اپنی نیند مت خراب کرو تبد بگڑ جائیے محمی باپا اپنے کمرے میں چلے گئے دونوں بہن بھائی اپنے روم میں چلے گئے یہ پھر سے اکیلی رہ گئی اب یہ سونے کی کوشش کرے لیکن آکھ بند کرتے ہیں اسے دونوں چہرے دیکھ رہے ہیں اس عورت کے بھی اور وہ جو عجیب سی شکل کا آدمی دکھا تھا جس کا دھڑ نہیں وہ بھی اب سب لوگ گئے ہیں باہر سے محمی نے دروازہ بند کیا کہ اب چیخنے چلانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور تجھے ڈر لگتا ہے تو لائٹ آف مت کر لائٹ آن کر کے سو ٹھیک ہے تجھے ڈر کم لگے گا اسے اچھے سے دھیان ہے کہ لائٹ آن تھی اور یہ بس آنکھ بند کر کے کوشش کر رہی تھی کہ مجھے ایک بار نیند آ جائے جب یہ سوئی ہے مطلب اس نے جیسے آنکھیں بند کری ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک بہت اندھیرے والی جگہ پر پہنچ گئی تھی میں جہاں سے بھی جا رہی ہوں مطلب ایک طرح کا جنگل کہوں میدان کہوں میرے ہاتھ بار بار کسی کے چہرے پر لگ رہے تھے میں وہ روشنی ڈھونڈ رہی تھی کہ کہاں سے مجھے نکلنا ہے باہر میں بیچین ہو رہی تھی میں پریشان ہو رہی تھی مجھے کچھ نہیں دکھ رہا تھا مجھے دور بہت دور اپنے سے ایک روشنی دکھ رہی تھی مجھے بس وہاں تک جانا تھا دھیرے دھیرے میں اس روشنی تک آ رہی ہوں تو وہ چہرہ ساف ہو رہا تھا چاروں طرف اندھیرہ ہے کچھ نہیں دکھ رہا لیکن ایک سر ٹنگا ہوا ہے یا اس کا دھڑ نہیں تھا یا کیا ہے میں اسے دیکھ کر رک گئی یہ وہی چہرہ ہے جو مجھے بھی کچھ دیر پہلے کمرے میں دکھا تھا میں نے جیسے ہی اسے دیکھا اور مجھے کلیر ہو گیا کہ وہی چہرہ ہے میں نے اُلٹی دشا میں دوڑنا شروع کر دیا میں بھاگ رہی ہوں میں اس اندھیرے کو پار کر کے باہر نکلنا چاہتی ہوں مجھے میرے گھر والے ایک پیڑ سے بندے ہوئے دکھے یہ آپ دھیان سے سنیا گا آگے ذرا اور یہ میں جب ان کے پاس پہنچی ہوں رسی کو کھولنے کے لیے تو دھیان سے کہا دیکھتی ہوں کہ یہ رسی نہیں ہے کسی کے ہاتھ ہیں انگلیاں ہیں اور یہ سپنا ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا میں نے کچھ دیر اپنے گھر والوں کی کوشش کری کہ مدد کری جائے لیکن وہ جو چہرہ ہے میرے تک آنے لگا اور جیسے جیسے وہ میرے پاس آ رہا تھا مجھے ڈر لگنا لگا پاپا نے بولا کہ بیٹا تو یہاں سے بھاگ میں نے پھر سے بھاگنا شروع کرا بھاگتے بھاگتے میں ایک اونچائی سے گری ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ میں کہاں بھاگ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے جیسے ہی میں گری ہوں تو میں نے زمین چھو کر دیکھی تو یہ زمین نہیں بہت سارے چہرے تھے ان میں سے ایک چہرے نے اپنا مو کھولا اور جیسے ہی میرے چہرے کی طرف بڑھایا مجھے کھانے کے لیے اگدم یہ چلا گئی ممی پاپا آئے دوبارہ سے دادی آتی ہیں دیکھتے کے آئے کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ایک کام کرو آج یہ ہمارے کمرے میں سوئے گی پھر سے اس نے کچھ دیکھا اس نے یہ سارا سپنا ایک ایک بات اچھے ایسے مجھے بتائی ایسے گھر پہ بھی بتائی تھی گھر والوں نے بس ہی بول دیا کہ میں گھر کی باتیں مت کیا کر نہ جانے کون سے پچھر دیکھ لیے کس کے سپنے دیکھ لیے کیا ہممہ سن رہی ہو کہانی بنا رہی ہے ہممہ نے کہا یہ کہانی نہیں بنا رہی ہے ایک کام کرو اب کوئی کہیں نہیں جائے گا جس کو جہاں سونا سو اور میں اس گڑیا کے پاس ہی سوگی تو بیٹا پریشان مت ہو میں یہیں سوگی ایک کام کرو جاؤ پہلے تو نیل کٹر لے کر آؤ انہوں نے کہا رات میں ناکھون نہیں کاٹے جاتے انہوں نے کہا ناکھون کاٹنے نہیں بس تم جاؤ اور لے کر آؤ اممہ تمہیں دماغ میں کچھ چلا تو بتاؤ کیونکہ تمہیں بھی پتائے کہ پتا کا کیا حال ہوا تھا وہ بھی ٹوٹکوں کی وجہ سے گئے تھے کیا کر رہی ہو اممہ اممہ نے کہی نا میں ٹوٹ کے جانتی اور نا مجھے آتے ٹھیک ہے جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو نیل کٹر مگایا اس کے سرحانے رکھا گڑیا سے کہتی ہے کہ بیٹا جا ابھی مہاد دھوکا رہا اور تولیے سے پیر مو کو پہنچیوں مت اممہ لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایک کام کر اپنے پاپا کی مدد سے جا جا بھئی جا اپنی گڑیا کو لے کر جا مہاد دھوکا رہا اس نے کہا اممہ رات دیکھو کتی ہو رہی ہے اب مہاد دھوکا یہ سوئے گی کب پھر ارے سو جائے گی کوئی سکول تھڑنا جانا ہے اسے جا جو میں کہہ رہی ہوں کر اور کوئی سوال جواب نہیں اممہ کی بات کو پتا نے مانا مہاد دھوکا رہا ہے گڑیا نے جیسے اممہ نے بتایا مہاد دھویا پیر پنجے پہ پانی ڈالا آتی ہیں اممہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اپنا پورا سپنا اممہ کو دوبارہ بتایا اممہ نے کہی کہ بیٹیا ایک ایک بات میں مان نہیں ہو کہ تُو نے جو کہی ہے وہ سچ ہے کیونکہ جیسے تُو نے بتایا کہ اس نے چہرہ بڑھا کرا اور تیرے موں کو اس طرح سے کھانے والا تھا ٹھیک ہے تیرے اس طرف چہرے پر کوئی نشان بھی ہے یہ پورا سپنا تو نہیں تھا اب یہ اور زیادہ ڈر رہی تھی لیکن تیرے ممی پاپا مانے گے نہیں بیٹا میں کہوں نہ کل کی مندر چلنا ہے یا کسی سے ملنا ہے بلانا ہے تو کہیں گے کہ بیکار کا کھڑچہ ہے دماغ میں تمہارے سواب آتے چل رہی ہیں کچھ نہیں ہوتا ایسا لیکن میں مانتی ہوں کہ ہاں تیرے آس پاس کوئی بادہ ہے کوئی پریت ہو سکتا ہے میں تیرے پاس ہوں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے صبح تک اسے کوئی کسی بھی طرح کا بیانک سپنا ڈرابنا سپنا نہیں آیا صبح ممی پاپا نے اس کا بہت مزاگ اڑایا اچھا تو جنگل میں بھاگ رہی تھی ہم سب کو کسی نے انگلی سے باندھ رکھا تھا اور کوئی چہرہ دیکھا تو نہ ٹنگا ہوا ارے کون دیکھ لیا تُو نے ارے کیا ہو گیا کون سے پچھرے دیکھ رہی ہے بھائی کیوں ڈر رہی ہے کیر کوئی بات نہیں کہانی اچھی بھی نہ لیتی ہے تو اس نے کہا پاپا یہ کہانی نہیں ہے یہ دیکھو میرے یہاں پر نشان بھی ہے میرے کو ایسا لگ رہا جیسے کسی نے مجھے کاٹا تھا ارے مچھا روگا پاپا میں مزاک نہیں کر رہی ہوں مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے آپ ایک کام کرو اممہ کہاں جانا تھا ہمیں مائی نے کہا مطلب دادی مائیہ نے کہ مہندی بور بالا جی چلتے ہیں سارے جنے اور کچھ ہو بھی سکتا ہے بیٹا ایک بار دیکھنے دکھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے ارے کچھ نہیں ہوتا اور آپ تو ابھی اٹھے ہو سب لوگ دس بجے میرے پاس صبح آٹھ بجے فون آ گیا ہم شادی میں گئے تھے سنائے اس کا ہی کوئی بھائیہ ہے وہ بھی نوٹنکی کر رہا ہے مطلب کون بھائیہ ہے میں سمجھی نہیں دادی نے اور گڑیا نے دونوں نے پوچھا پاپا سے مطلب کی کس کا فون ہے تو پاپا نے بتایا کہ ارے شادی میں جہاں سب بیٹے تھے اس میں میرے ایک دوست ہے ان کے ساتھ بھی ایک بیٹا آیا ہوا تھا دھیان ہے میں نے کہا ہاں دھیان ہے اس بیٹے کا نام انکر ہے اور وہ بھی دو ایک دن سے کچھ اجی بجی باتیں بتا رہا ہے کہ اسے گھر میں کوئی دکھ رہا ہے خیر تم سب ایک ہی جگہ بیٹے بات کر رہے تھے بودھ پریت کے کس سے اور ہے نا اس نے کہا ہاں لیکن اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کری تھی یا اس نے کوئی اپنا انمہ بھی بتایا تھا اس کو کیا دکھ رہا ہے پاپا بتاؤنا بیٹا میرے کو نہیں بتا ہم نے تو ایسے ہی کسی وجہ سے فون کیا تھا تو بتایا ان لوگ اور کسی کے ساتھ ایسا چل رہا ہو تو ہم کیا اس میں اپنی جانکاری لیں گے وہ اپنے گھر بھلے ہم اپنے گھر بھلے دادی نے کہا کہ پوچھنے میں کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ گڑیا کے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے پاپا نے کہہ دیا کہ دیکھیں یہ تو صرف نوٹنگی کر رہے ہیں یہ صرف بیکار کی بات کر رہی ہے بودھ پریت آتما یہ کچھ نہیں ہوتے صرف ٹونے ٹوٹ کے مانتاؤں کی ہوتے ہیں ماں نے کہا کہ ٹونے ٹوٹکوں کو اثر دار کون بناتا ہے پریت بناتے ہیں نا تو تُو پریت کو کیوں نہیں مانتا ماں نے کہا کہ دیکھیں ہم پڑے لکھے ہیں اور یہ ساری باتیں نا گاؤں وغیرہ میں یا جو لوگ کم پڑے لکھے ہیں ان میں سمجھ آتی ہے دادی نے کہا تیری بیٹیا تم دونوں سے جیادہ پڑے لکھی ہے ٹھیک ہے آگے اور جیادہ پڑے لکھ کر کامیاب بھی بن جائے گی اسے اگر محسوس ہو رہا ہے تو ہم تو پرانے جمانے کے چلو ٹھیک ہے مان لیا اس کی بات تو مان لو اب ممی باپا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیری بات سنیں گے لیکن ابھی جو تُو بول رہی ہے ساری باتیں جو بتا رہی ہے سب کس سے ہے کہانیاں ہیں باتیں ہیں اس نے اپنے دونوں بہن بھائی کو کنونس کرا کہ تم دونوں میرے ساتھ کمرے میں رکو دادی بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تم دونوں بھی رکو انہوں نے کہا کہ نہیں دیدی آپ جس طرح سے ڈرابنی باتیں کرتی ہو کہیں گلتی سے سچ میں کوئی آیا آپ کے کمرے میں تو نہیں ہم ہم نہیں دادی نے کہا تو چنتہ مت کر میں ہی رکوں گی تیرے ساتھ آج رات بھی شام چھے بجے قریب ان کے چاچا جی آئے ان کی دو دن بعد شادی کی سالگیرہ ہے تو اپنی ماں سے کہنے آئے تھے کہ بھئی آپ کو گھر چلنا ہے ساری ویبستہ تیاری آپ دیکھو گے ماں نے ابھی منہ نہیں کیا شادی کی سالگیرہ ہے اور بھئی بیٹا ہے کیسے منہ کر دیں جیسے وہ جا رہے ہیں تھی دھیان آتی ہے انہیں گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہ گڑیا کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہوں کیونکہ یہاں اکیلی رہے گی ڈرے گی اس نے کہا نہیں نہیں آپ جاؤ میں یہیں پر ٹھیک ہوں اور پھر مجھے اور بھی تھوڑی تیاری کرنی ہے کل مجھے اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ ایک کالیج بھی جانا ہے آپ جاؤ دادی دادی نے کہا کہ نہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد جب رات ہوگی تو پھر ڈرے گی اور تیری یہاں کوئی سنتا نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں دادی سب کچھ ٹھیک ہے کوئی ڈر نہیں لگے گا دادی نے کہا تین کام کر کے سوئیو موہات دھو کر سونا ٹھیک ہے اور ہو پائے تو تیرے سے میں ریکویسٹی کر سکتی ہوں ہنوان چالیسہ کا پاٹ کر کر سونا ٹھیک ہے من میں ڈر نہیں لگے گا اپنے سرانے پانی رکھ کر سونا تکیے کے نیچے نیل کٹا رکھنا ماچس کی کچھ تلی جو ہے بیٹ کے گدے کے نیچے رکھ دینا اس نے نہ کرا کچھ بھی کام کیونکہ یہ آج کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی جو اسے دکھ رہا تھا اس سے کہ تُو کون ہے دادی بتا کر تو سب کچھ ٹھیک گئی تھی نہ اس نے چالیسہ کری نہ موہات دھویا نہ نیل کٹر نہ میچ سٹک کچھ بھی نہیں انتظار کر رہی تھی تقریباً ایک ڈیڑھ بجے اس کے کھڑکی پر وہی عورت آ کر کھڑی ہو گئی اس نے اسے اشارے سے بلایا آؤ اندر آ جاؤ وہ اب اسے جو برابر میں چھوٹی سی کڑسی تھی اس پہ بیٹی دکھ رہی ہے یہ اندر کہاں سے آئی کچھ نہیں پتا چلا لیکن پہلے وہ باہر دکھ رہی تھی پلک جھپگنے کے بعد وہ اس چھوٹی سی کرسی پر بیٹھی ہے اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چہرہ پکڑ رکھا ہے اور اسے چھپا بھی رکھا ہے آدھا چہرہ دکھ رہا ہے اس نے گڑیا نے اپنے تکھیے کو تھوڑا ٹھیک کرا اور جیسے ہم لیٹے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی تکھیے کو تھوڑا سا فولڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا فولڈ کر کے کہ اب میں تھوڑی سی اٹھ گئی ہوں ٹھیک ہے اپنے آپ کو بات کرنے کی کنڈیشن میں کر لیا کون ہے تو کہاں سے آئی ہے مجھ سے کیا چاہتی ہے بار بار میرے پاس کیوں آ رہی ہے اس نے اپنا جو نام بتایا یہ آدمی کا تھا میں آنسے بول نہیں سکتا منا کیا ہے انہوں نے کوئی بھی آپ نام مان لیجئے اس کی آواز بھی آدمی والی تھی یہ دیکھنے میں مہیلہ ہی لگ رہی ہے اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈرابنا تھا کیونکہ وہ دیرے دیرے ایسا لگا ایسے کہ کرسی اس کے پاس تک آ رہی ہے بیٹھ کے اس کے بہت لمبے لمبے بال تھے اور وہ جو بول رہی ہے کچھ چیزیں اسے سمجھ آ رہی ہیں کچھ نہیں آ رہی تھی میرے من کا وہم ہے یہ میں سپنا دیکھ رہی ہوں سب سپنا ہے یہ اور مجھے یہ بات چلدی سمجھ آ جائے تو زیادہ صحیح ہے ورنہ ممی واپس صحیح بولتے ہیں مجھے ڈرابنی پچھرے یا ایسی باتیں نہیں کرنی چھے سب سپنا ہے اپنے تکیے کو دوبارہ سے سیدھا کر کے لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی جب یہ ایسے ہاتھ لگاتی ہے تو اسے محسوس ہوا کی یہ تکھیا نہیں ہے کسی کے بال محسوس ہو رہے ہیں کسی کا سر اس نے چھوا ہے یہ دیرے دیرے سرک کر بیٹھ کے دوسری طرف جا رہی تھی جس طرف وہ عورت بیٹھی ہوئی دکھ رہی ہے بس ہی پلٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہے اس نے دیرے دیرے جب پلٹ کر دیکھنا چاہا تو پہلی بات یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم تھی کہ اس نے کسی کے سر کو چھوا ہے چھونے میں پتہ پڑ رہا تھا کہ کسی کے سر پر ہاتھ لگ کیا ہے ایک آدمی ہے اس کی آنکھیں بند ہیں اور یہ پریت نہیں ہے لیکن ان کے گھر میں یہ کہاں سے آیا یہ سو رہا تھا اس نے پاپا ممی یہ آدمی کون ہے یہ آدمی کون ہے یہاں پر تو بھی ایک بہت تیز ان کے گھر کے باہر ایکسیڈنٹ ہوا بہت پبلک آ گئی ان کے ممی پاپا بھی یہ بھی اس کمرے سے فٹا فٹ نکل کر باہر بھاگی یہ ممی پاپا کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن باہر اتنا بہنگ کر درگٹنا ہوا تو سب لوگ ادھر گئے تو اس کا بھی دھیان بلکل سے ہٹ گیا تھا لیکن سارا دھیان واپس آ گیا کیونکہ جو آدمی وہاں پر گرا ہوا تھا درگٹنا میں جو چلا گیا یہی آدمی اسے بیڈ پر لیٹا ہوا دکھ رہا تھا اس نے ممی پاپا سے ساری باتیں بتائی سب نے یہی کہا ممی پاپا نے کہ تیرے یہ کس سے کہانیاں باتیں ختم نہیں ہوں گے یہ صرف بیکار کی باتیں کرتی ہے تو بھائی صاحب کو کوئی ہسپتال لے کر جاؤ ایمبولنس اگرہ بلوائی گئی لیکن ہاں جو ایشور کو منظور تھا وہ ایشور کے پاس چلے گئے تھے لیکن اسے کچھ سمیں پہلے جو وہ دکھے اس کے بعد ان کا جانا یہ کیا ہے کچھ نہیں سمجھا رہا جب یہ کمرے میں آئی تو کلسی اپنی جگہ نہیں تھی یعنی اس نے جو سپنے میں دیکھا کہ وہ کلسی پہ سرک کے میرے پاس آئی ہے تو وہ سپنا نہیں تھا یہ کہتے ہیں کہ نتین بھائی جس وقت بھی میں چار پانچ چیزیں مجھے کسی نے بتائی ہیں ممی پاپا آج بھی نہیں منتے اگر میں وہ بینا کیے سوتی ہوں تو وہ میرے کمرے میں دیکھتی ہے آج بھی میں نے ڈر کی وجہ سے اپنے موبائل کو ایک بار ریکارڈنگ پہ لگا کے چھوڑ کیا تھا نہ جانے کیسے موبائل کی ریکارڈنگ رکھی کیا ہوا تین بار ٹرائی کرا لیکن ہاں وہ سمجھ کے آس پاس کی ریکارڈنگ ڈسٹب ہو جاتی ہے کوئی میرا گھر ہونٹڈ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہیں بھی چلی جاؤں اور اگر میں نے وہ چار پانچ کام جو مجھے بتا رکھے ہیں بینا کر یہ میں سو جاؤں تو وہ ہنڈڈ پرسنٹ دیکھتی ہے چاہے میں میرٹ گازے بات دلی دوبئی نپال کہیں بھی رہوں لیکن وہ اپنے ٹائم پر آتی ہے کچھ چیزیں انہوں نے اور بھی بتائی ہیں وہ یہاں شامل نہیں کر سکتا لیکن ان کے ساتھ جو وہ بہت بھیانک ہے جو انہوں نے بولا جتنا انہوں نے بتایا جتنا بتا سکتے تھے وہ بتایا میں نے آپ کو تو آج کی انہوں میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا تھا ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دی جائے بھولے نات تانے بات